لہٰذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جلالہ کا شکر ہے یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دی اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں اور جس مقصد کے لیے اللہ جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم پر ہم کو ہدایت عطا فرمائی اللہ تبارک بطالہ نے کفرد و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں سورج نکلتا ہے بڑھتا ہے دھوپ ہو جاتی ہے شام ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے رات آ جاتی ہے یہ سلسلہ بارہ مہینے جاری جاتا ہے اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنے ظاہری حالت کے اعتبار سے یقصہ ہیں وہی سورج نکل رہا ہے وہی غروب ہو رہا ہے وہی دھوپ آ رہی ہے وہی رات آ رہی ہے یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا برابر تطراتے ہیں لیکن اللہ جللہ جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع پر اہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو کسی خاص مہینے کو کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منصوب فرما لیتے ہیں نسبت آتا فرما لیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا دن ہے یہ میری رحمتوں کا دن ہے یہ میری برکتوں کا دن ہے یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے یہ میری برطوکتوں کا معینہ ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بذل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں ویسے ہی سمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے اپنی طرف اس کو نسبت عدد فرما دی یہ میرا گھر ہے تو وہ اگرچہ کچھا اگر دیکھا جائے پلاسٹر بھی نہیں ہے رنگ بھی نہیں ہے لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پربانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں اس کا تصور کر کے ایک کیف نحسوس کرتے ہیں اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی بھواریں پڑھنے لگتی ہیں اسی طرح یہ رمضان ہے مہینہ تو عام جیسا ہے صبح شام بیسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے لیکن اللہ جللہ جلالہو نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے اپنی طرف نسبت فرما دی تو اس کے تقدس میں اس کی برکتوں میں اس کے لطف میں اس کے قیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے یہ اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بارہ گیارہ مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دندوں میں صبح شام کی محصروفیتوں میں اتنے مہب رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک بطالہ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تجارت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ملازمت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے دوسرے کام دندوں میں روزی کمانے میں بیمی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ عبادت بھی ہیں اور اللہ تبارک بطالہ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی سواب عطا فرماتے ہیں